السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں نے آپ سب کو یہ ایک چیز بتانی تھی کہ پہلے یہ دیکھیں میں نے ابھی کال سفائی کی ہے ابھی بچوں نے گند کی طرح ڈال دیا یہ دیکھیں میں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گند چیک کریں آپ کہ یہ دیکھیں کیا بچوں نے حال بنا دیا یہ تھوڑا سا بچوں نے اپنے کھیلنے کے لیے وہ کھلونے بے غیرہ رکھے ہیں تو بقایا گند یہ ہو گیا تو بقایا ایک چیز اور تھی میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ ہم جو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا لکنیاں ہوتی ہیں لکنیاں کی وجہ تھی یہ گند ڈالتا ہے یہاں پہ گند ہوتا ہے زیادہ تو ایک چیز کا اور دکھ ہے ہمیں کہ جو ہماری لکنیاں تھی تو ہم جلا لیتے تھے ابھی جب ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے یہ تو ہمیں ملی تھی ہمیں بہت زیادہ سستی مل گی تھی تو اس لیے ہم نے کافی زیادہ ستارک کر لی تھی وہ چھت کے اوپر تو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ ساتھ والے کسی کی چھتی اس کے اوپر ہم نے ستارک کر لی تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی کامت تھی تو اب تو ختم ہو گئی ہے چلو بکایا اللہ خیار کرے کہ ہم لے لیں گے تو بکایا ایک چیز میں نے آپ کو اور دکھانی تھی کہ جو میں روٹیاں لے کے آتا تھا جو روٹیاں جو ہم کتوں کو ڈالتے ہیں ڈوگیوں کو جو باہر لوکل ڈوگی ہیں ان کے لئے بھی میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے پاس روٹیاں پر ہی ہوتی ہیں مطلب کہ جو روٹیاں میں ان کو ڈالتا ہوں میں کچھ کبار سے لے کر آتا ہوں تو میں یہ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑے سے زالہ روٹیاں لے کر آیا تھا تو میں یہ تھیلے میں رکھی ہوئی تھی یہ والا تھیلہ تھا اس کے اندر رکھی تھی تو یہ دیکھیں یہ روٹیوں کو رسٹ لگ گیا ہے یہ ساری خراب ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو گھر سے تو آپ کو پتا ہے گھر سے پوری نہیں کی جاتی روٹیاں تو میں وہاں سے لے آتا ہوں تو کچھ دیر پہلے بھگو ہو کے رکھ لیتا ہوں جب تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہیں تب ان کو کھلا دیتا ہوں تو ابھی یہ رسٹ لگی ہوئی ہے میں کل جب کھلا رہا تھا رسٹ والی روٹیاں وہ کھا نہیں رہے تھے بچھارے تو ابھی یہ رکھی ہوئی ہے اب سمجھ نہیں آرہی میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ پانی میں بھگو ہو کے اب مرگیوں کو کھلا ہوں گا تو پتا نہیں اب مرگیاں بھی شاید نہ کھائے پہلے بھی میں نے یہ دیکھیں مرگیوں کو ڈالی ہیں یہ والی روٹی یہ پہلے بھی رکھی ہو یہ کھا ہی نہیں رہی تو بس یہ ہے کہ جس سے روٹیوں کو رسٹ ویرہ لگ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ نہ وہ مرگیوں کے کام آتی ہیں نہ وہ دوگیوں کے کام آتی ہیں ابھی دیکھیں یہ جو ان کو کچھ مل رہا ہے نا کھانے کے لیے جو ان کا جو اچھا اچھا لگ رہا ہے وہ ان میں سے نکال کے کھا رہی ہیں تو ابھی میں دیکھ لوں گا اور ان میں سے کچھ کھانے والی ہوئے ہیں تو وہ میں نکال لوں گا روٹیاں ابھی یہ چاروں کی دوستی بنی ہوئے یہ ادھر چلتی پھرتی رہتی ہیں تو وہ جو دوسری نہیں لائے ہیں وہ والی ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ باگ جاتی ہیں یہ قریب قریب بھی چلتی پھرتی ہیں پس یہ ہے کہ اب تھوڑا بہت باہر آنے لگ گئی ہے یہ بھی تو یار میرے چینل کو سبسکرائب لائل کر لیا کریں یہ دیکھیں ابھی تمور اوپر آیا ہے تو میں دیکھ رہا تھا تمور کو تو مجھے ہسیہ آ رہی تھی تو یہ دیکھیں تمور کی طرف یہ دیکھیں تمور یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہے تم لڑکی بن کے آئی ہو حالانکہ یہ لڑکا ہے لڑکی بن کے آئی ہو ادھر اوپر مو کرو یہ کس نے پینایا ہے بولو سپارا پرنے جا رہی ہو سر پر ٹوپی لے کے جاتے ہیں کیپ پہن کے جاتے ہیں یہ لیے اتار دو یہ اتار دو اتار دو ایسے نہیں پہنتے ٹھیک ہے یہ لڑکیاں پہنتی ہیں ٹھیک ہے شاباش تو یار دوستو میں آج افتاری پہ جا رہا ہوں میرے کزن نے مجھے بلایا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج افتاری ہماری طرف ہے تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں تو کپر شپرے پہن کے آج افتاری ہماری ادھر ہے تو چلتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آج جو آج میں اپنے قیاء کی اپنے قزن کے پاس آج افتاری پہ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا پروہ رہا مجھے دنایا تو میرا افتاری نے کیا کہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے افتاری کا اتنا اچھا نظام بنایا ہے ابھی سب تیار بیٹھے ہیں بس میں نے میں تھوڑا سا پہلے آگئے ہوں تو انہوں نے تھوڑا سا پہلے سٹارٹ کر دیا تو ابھی بچے جو نا یہاں پہ شرارتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے بچوں کے جو نا یہ بریانی کونسی سبزی ڈالی ہے چھولو چھولوہ ڈالا چھولوہ ڈالا تو یہ چنے نہیں ہے سبزی ڈالی ہے ماشاءاللہ ابھی افتاری کرتے ہیں افتاری کے بعد ہمارا جو دوسرا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا